اسلام علیکم ایوری ون ای ہوپ کہ آپ سب تیر ہوں گے ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگ کے لئے اس ویلوگ میں بہت ہی مزیدار زینہ ریسپیز لے کر آئی ہوں ویڈیو کو بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے پوری ویڈیو دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آئیڈیاز ملنے والے ہیں تین ریسپی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آگے بھی انشاءاللہ ریسپیز شیئر کروں گی اگر آپ لوگ اس ویڈیو پہ کچھ نیو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کچھ الگ سویڈ ڈیش بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بالکل پرفیکٹ ہے کیونکہ اس بار میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسپیز بناوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ تین ڈیفرنڈ ریسپیز شیئر کر رہی ہوں پہلی ریسپی جو ہے وہ ہے ایک مزیدار سی سویڈ ڈیش کی ریسپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی سمپل چیزوں سے آرام سے بن جاتی ہے بہت اس میں جو سپیشل چیز ہیں وہ ہے ہوم میٹ کھویا جو کہ میں نے گھر میں بنایا ہے آپ چاہیں تو باہر سے لے سکتے ہیں یا پھر گھر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو کپ ملک لے لیا ہے میں فریش ملک یوز کر رہی ہوں اور فل فیٹ ملک یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو لو فیٹ یوز کر سکتے ہیں بہت کوشش کیا کریں کہ جب آپ سویڈ ڈیش بنا رہے ہوں تو پھر اس میں فل فیٹ ہی ملک یوز کریں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور پھر آپ کو اس میں ایکسٹرا کریم وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے رائچی پاوڈر اور شگر شگر آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور بس اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب اس میں اچھے سے بوائل آ جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم کسٹرڈ کا مکسٹرڈ کریں گے کسٹرڈ کا جو مکسٹرڈ ہے وہ آپ نے اس طرح سے بنانے کے ہاپ کپ ملک ہے اس کے اندر دو چم مچ آپ نے منیلا کسٹرڈ ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکسٹرڈ کر کے جب ملک بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر ایڈ کر دینا اور اچھے سے مکسٹرڈ کرتے رہنا ہے تاکہ کوئی لمس نہ بنیں اور اب میں میڈیم فلیم بیس کو اسی طرح سے کک کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ مکسٹرڈ کر دی رہوں گی تاکہ جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سے تھک ہو جائے اور اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ فوڈ کلر یہ وہ فوڈ کلر ہے جو ہم نورملی بریانی میں یا کسی بھی چیز میں ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس لیکوڈ فوڈ میں ریڈ کلر ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں پوڈر فوڈ میں یوز کر رہی ہوں اور اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں بالکل چاہیے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ ویسے بھی تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تو تھوڑا اسی طرح کی کنسسٹنسیز کی ہونی چاہیے اور اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں بادام اور پستے سمپل بادام پستے آپ نے لے کر اس کو تھوڑا سا باری باری کٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بادام اور پستے ایڈ ہونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے سو یہاں پہ میں فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے بلکل بھی نہیں رکھوں گی میں باہر ہی رکھ دوں گی کیونکہ جب تک ہم اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے اس سویڈ ڈش کا وہ پورا کریں گے تو یہ تب تک تھنڈا ہو چکا ہوگا تو چلیں اب اس کے سیکنڈ سٹیپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یہاں میں نے بریڈ لی لی ہے اور اس کی چاروں سائٹس کو کٹ کر لیا ہے میں چار سلائسز یوز کر رہی ہوں تو میں نے سب کی ہی سائٹس جو ہیں وہ کٹ کر لی ہیں اور اب اس کی جو شیپ ہے نا اس کو کٹ کر لیں گے تو یہاں میں اس کو بیچ میں سے کٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ شاہ ہیں تو آپ سکوائر شیپ کے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دونوں شیپ آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ راؤنڈ شیپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں سو اب جو ہمارا ہوم میٹ ہویا ہے وہ سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے کیونکہ یہ ادر وائز اس میں ہم نے کوئی کریم یا کوئی ایسی چیز نہیں جالی ہے جیسے کہ یہ سٹک ہو تو اسی لئے آپ اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اگر آپ اس میں کریم اگر ایٹ کریں گے تو یہ بہت ہیوی ہو جائے گا اسی لئے کوشش کریں کہ جسٹ آپ کوئی ایٹ کریں اور ذرا سے آپ نے اس کے اوپر بیدام اور پستے ایٹ کرنے اور اس کو اس طرح سے بند کر دینا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے آپ اس کو رکھ دیں اسی طرح سے ہم ساری جو بریٹس ہیں اس کو ریڈی کر لیں گے سو یہاں پر سرونگ کے لئے میں نے ایک بہت پیاری سیٹش لے لیے سو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اچھی چیزیں یوز کیا کریں سرونگ کے لئے اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنا ضروری مجھے لگتا ہے کہ کھانے میں ٹیسٹ ہونا چاہیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے اس کھانے کو سرف کرتے ہیں اس کی پریزنٹیشن اس کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور یہاں پر جو ہم نے کسٹڈ ریڈی کیا تھا وہ ہم اس پر اچھی طرح سے ایڈ کر دیں گے ہم نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے اوپر سے کہ کوئی بھی جو ریڈ کا وائٹ پارٹ ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ کتنی سپر ڈیلیشیس لگی اور یہ بنی بھی بہت مزیدار ہے سو آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنے کھانے کو پریزنٹیبل ضرور بنایا کریں کیونکہ کھانے کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور یہ ٹیسٹ کو جو اینا وہ ڈبل کر دیتی ہیں سو یہاں پر ہماری جو سوئی ڈیش کی ریسپی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور یہ جتنا دیکھنے میں یمی لگ رہی ہے یہ نو ڈاؤڈ بہت ڈیلیشیس ہے کھانے میں بھی سو یہ تو آپ لوگ کو تبھی بتا چلے گا جب آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے سو مست ٹرائے دس ریسپی لازانیا رول بنانے کے لئے میں نے بیگ پارر کی لازانیا شیٹس لی ہیں اور اس میں جو ہے وہ دو پیکٹس بھی ہیں لازانیا شیٹس کا جو سائز دے وہ کچھ یہ ہے اور اس میں دو پیکٹس ایک وائٹ سوٹ کا ہے اور ایک مسالے کا ہے جو کہ آپ کیمے کے لئے بنائیں گے اور میں جسٹ وائٹ سوٹ کا جو پیکٹ ہے وہ یوز کروں گی یہاں پر میں نے پانی لے لیا اس میں تھوڑا سالٹ اٹ کیا ہے آئل اٹ کیا اور لازانیا شیٹس ڈالتی ہیں بوائلنگ وارٹر میں ہی آپ نے لازانیا شیلز کو بوائل کرنا ہے جیسے سیم ہم پاستہ بوائل کرتے ہیں سیم وہی پروسس ہے اور پھر تھنڈے پانی سے دھولیں گے مجھے کالیٹی بہت اچھی لگیا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں سے کچھ بھی بریک نہیں ہو اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی سپون کا یوز نہیں کیا یا ہاتھ کا یوز نہیں کیا لیکن یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹی ہے تو اب جو ہے وہ ہم کھیمہ اس کا ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے بلکل چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کی ہے میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیئے وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے چاپ کر کے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر بیف کا کھیمہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بیف کا کیمہ نہیں ہے تو آپ اس کو چکن میں بنا سکتے ہیں چکن میں بنانا اس لیے ہیزی ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہیوی ہوتی ہے ریسیپی تو آپ اگر اس میں چکن کا کیمہ یوز کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے یہاں پر میں نے بیسک سے مسالے اٹھ کر دی ہیں کٹیویلال مرچ ہیں بلیک پیپر وائٹ پیپر سالٹ اٹھ کیا ہے اور بس ان ساری چیزوں کو اٹھ کر کے تھوڑا سا میں نے پانی اٹھ کیا ہے کیونکہ میں یہاں پر بیف کا کیمہ یوز کریں گے اس لئے میں نے پانی اٹھ کیا ہے تاکہ اچھے سے وہ ٹینڈر ہو جائے اور بس جب اس طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا تو اس کا پانی درائے کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ اور اس طرح سے کیچپ اور اس میں آپ ساوس اٹھ کر دیں گے ہوت ساوس اگر آپ کے پاس چلی ساوس ہے تو آپ چلی ساوس بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اگر کیچپ نہیں ہے تو آپ ٹومیٹو پیوری اٹھ کریں گے اور اس کا پانی اچھی سے ڈرائے کر کے اس کو اچھا سا اس طرح سے ڈرائے فارم میں لے آئیں گے سو اب میں بنا رہی ہوں وائٹ ساوس وائٹ ساوس بنانے کے لئے سب سے پہلے تو میں نے وان کب پریش ملک لے لیا ہے جس کو میں اچھے سے بوائل کر لوں گی اور پھر اس کے اندر میں ہاف پیکٹ یوز کر رہی ہوں وائٹ ساوس کا جو کہ لازانیا شیٹ کے ساتھ آیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو میڈیم فلیم پہ میں مکس کر لوں گی سو اس طرح سے جب بابست بن جائیں گے اٹمینز کے ہمارا جو ساوس ہے وہ بالکل ریڈی ہے یہ تھوڑا سا اس طرح کی کنسسٹنسیز کی ہوگی جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید تھک ہو جائے گا اب لازانیا شیٹ پہ سب سے پہلے تو وائٹ ساوس ہے جس کو ہم اٹ کریں گے اور اچھی طرح سے پوری لازانیا شیٹ پہ جو ہے اس کو سپریٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ہم نے گیمہ بنایا ہے وہ اس کے اوپر اٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے پوری لازانیا شیٹ کو کور کر دیں گے اور اب دونوں چیزیں اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے رول کر لینا ہے سو یہاں پہ میں نے سرونگ ڈیش لے لی ہے جس میں میں سرف کروں گی اور تھوڑا سا جو کیمہ ہے وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے سپریٹ کر دوں گی اور ون بائی ون جو بھی رول میں نے بنائے ہیں وہ میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ اب میں اس کے اوپر چیز اٹ کر دوں گی سو چیز آپ زیادہ کانٹیٹی میں بھی اٹ کر سکتے ہیں اور کم میں بھی جتنا آپ کھا سکتے ہیں اس حساب سے آپ اس کے اوپر اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پورا فل کور کرنا چاہتے تو بھی کر سکتے ہیں اور سمپل اس کے بعد چیز کے بعد میں نے سپرنکل کی ہے چلی پلیکس اور یانو اور شمرا میرچ پاری چاپ ہوئی بھی میں نے اس کے اوپر اٹ کی ہے سو اب آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو ایک سے دو منٹ یا دو سے تین منٹ مایکرو ویپ بھی کر سکتے ہیں چیز جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی اور آپ کے جو لازانیا رول ہیں وہ پلکل ریڈی ہیں چکن آلو کے کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے سبانے یہاں پانی لے لیا اس کے اندر رسنہ در کا پیسٹ آٹ کیا ہے بلیک پیپر آٹ کیا ہے اور زالٹ آٹ کیا ہے اور یہ تھوڑا سے جب پانی گرم ہو جائے گا تو گرم پانی میں ہی آپ پونلس چکن آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر آلو بھی ایک ساتھ ہی آٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں بس بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب چکن بوائل ہو جائے گی تو اس کو اس طرح سے آپ نے ریشہ ریشہ چکن کر لینا ہے ہاتھ سے یا جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر میں آٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے آلو آٹ کیا ہے چکن آٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کے اندر پیس آٹ کیا ہے چکن کیوو آٹ کیا ہے اگر آپ ٹھاپٹ پیپر، آپٹ پیپر، ساولٹ اور چلی کھلپ پیپیر اٹ کر دیں این صلاح neighbour نے چھلپ پہنچ ہورتس prototyم ہائی فیلیم پہ چکن کو فرائے کر لیں پھلپٹ ایCI پیادی و ایسے کھلپ پی場س پہنچنے ہیں پھلپاتارس gemeinsam پھلپ پہنچنے کیا ہے میں یہاں پر کٹر یوز کر رہی ہوں اس شیپ کا تو اگر آپ لوگ شاہے تو اس طرح سے کرییٹیو بھی تھوڑا سا کوکنگ کو کر سکتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا یہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ٹرائے کروں بیچ میں میں نے تھوڑی سی چیز آٹ کی اور پھر اس کے اوپر ایک لیئر کباب کی لگائی اور اس طرح سے بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ان کو فریز کرنا ہوگا تاکہ یہ تھوڑے سکتا جائے اور پھر آپ اس کو جو ایگ میں ڈالیں گے اور پھر بیٹ کرمز پہ تو یہاں پر میں گارلک بیٹ کرمز یوز کر ہوں اگر آپ کے باس سمپل ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ریسپی بھی ہماری بلکل ریڈی ہے یہ تھی آج کی ریسپیز اگر پسند آئی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لی جیے گا اور لائک کی جیے گا ویڈیو کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ